بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو بہت ہی یوسفل ہے ان لوگوں کے لئے جو کہ آلو کے چپس بہت ہی شوق سکھاتے ہیں تو ویسے تو سبھی بچوں کو آلو کے چپس بہت ہی پسند ہوتے ہیں تو کئی ایک تو اتنے شوقین ہوتے ہیں کہ پورا رمضان ان کے گھر میں آلو کے چپس لازمی بنتے ہیں تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لئے ہے تو اس میں کچھ چپس بھی آپ کو دوں گی جسے آلو کے چپس جو ہیں بہت ہی کرسپی بنیں گے چپس آپس میں چپکیں گے نہیں اور نہ ہی فرائی کرتے ہوئے یہ ٹوٹیں گے تو ریسپی کو پورا واج کیجئے گا تو چلیے ویورز سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں میرے پاس ہیں ڈھیر سارے آلو ان آلووں میں سے میں کچھ بڑے سائز کے جو آلویوں وہ الگ کر لوں گی تاکہ ان کے ہم چپس بنا پائیں تو یہاں پہ دیکھیں آلو میں نے الگ کر لیے اب ان آلووں کو ہمیں بہت اچھی طرح سے چھیل لینے چھیل لینے کے بعد یہاں پہ دیکھیں میں نے آلو سارے اس طرح سے ایک ٹم میں پانی کے اندر ڈالتی گئی ہوں تاکہ آلو کالے نہ ہوں اس کے بعد مرخلہ آتا ہے ان کی کٹنگ کا تو کٹنگ کرنے کے لئے یا تو آپ نائف کی ہیلپ سے بھی آلووں کو کٹ کر سکتے ہیں خود سے یا پھر کسی کی ہیلپ لے کے آپ کٹر کی ہیلپ سے آلووں کو کٹ کر لیجئے تو یہاں پہ میں اپنے بیٹے کی ہیلپ لی رہی ہوں تو یہاں میرا بیٹا یہ دیکھئے آلو اس طرح سے کٹ کر رہے اگر آپ کے پاس یہ والا کٹر ہو تو اس طرح سے کٹ کر لیجئے یا پھر یہ والا کٹر ہو تو اس طرح سے آپ آلو کے چپس بہت اچھے سے کٹ لیجئے یہ والا جو کٹر ہے بہت ہی یہ میں نے دراز سے لیا تھا بہت ہی اچھے سے چپس اس کے ساتھ کٹ ہوتے ہیں تو یہاں پہ کٹنگ کر کے ہم اس طرح سے اسے پانی میں ڈالتے جا رہے ہیں آلووں کے چپس کو اور پھر میں نے ان کو ایک دفعہ دوبارہ سے دھویا اور ساف پانی میں اس طرح سے میں نے انہیں ڈال دیا ہے اب بڑھتے ہیں اگلے پروسس میں یہاں پہ ان آلووں کے چپس کو ہمیں بوائل کرنا ہے تو بوائل کرنے کے لیے ایک بڑا پتیلہ لیا ہے پہ ہی آپ نے یہ سارا پروسس کرنا ہے تو اس ابلتے ہوئے پانی کے اندر میں نے ایک سرونگ سٹون یہاں پہ نمک کر ڈال دیا مکس کر لیں گے اب جو چپس ہم نے کٹ کے رکھی تھی وہ اس کے اندر ڈال دیں گے ہاف چپس ہم ڈالیں گے کیونکہ کونٹیٹی زیادہ ہے تو یہاں پہ دیکھئے یہ ڈالنے کے بعد صرف دو منٹ تک آپ نے اسے ہائی فلیم پہ اس پانی کے اندر رہنے دن ہے اس کے بعد اس میں سے نکال کے یہاں پہ دیکھئے دو منٹ ہونے کے بعد میں نے چپس کو نکال لیا ہے ایک ٹوکری کے اندر اور یہاں پہ میں نے ایک چار پائی پہ کپڑا بچھایا ہوئے اس کے اوپر یہ ساری چپس میں ڈال دوں گی تاکہ ہوا لگے اوپر سے آپ پنکھا چلا دیجئے اور بہت ہی اچھے سے اس چپس کو ہمیں خوشک کر لینا ہے بکیا چپس کو بھی اسی طرح سے میں نے بوائل کر لیا ہے دوبارہ سے نمک ڈالا تھا میں نے پانی میں اور یہ بھی بہت دو منٹ تک اسے بوائل کرنے کے بعد اسے بھی میں اس طرح سے چار پائی پہ پھیلا دوں گی ڈرائی ہونے کا ویٹ کرتے ہیں جو ہی چپس اچھے سے ڈرائی ہو جائے گی تو یہاں پہ میں نے دیکھئے اس کا ایک پورشن لیا ہے ٹرے کے اندر اور ٹو ٹیبل سپون سے تھوڑا سا زیادہ میں نے کان فلور لے کے اس طرح سے اسے چپس کو کوٹ کر لینا ہے بہت ہی اچھے سے کوٹ کریں گے اس کے بعد یہاں پہ میرے پاس ٹرے ہے ٹرے کے اندر پلاسٹک شیٹ لگا دیجئے پلاسٹک شیٹ میرے پاس کم تھی کیونکہ کانٹٹی زیادہ تھی میرے پاس آلو کی تو میں نے سیمپل یہاں پہ دیکھے بریڈ کا شاپر لیا ہے جس کے اندر بریڈ آتی ہے اسے میں نے کٹ لیا تھا ٹرے کے اندر لگا دیں گے اور یہ کوٹ کیاوے چپس ہیں ہمارے پاس وہ اس طرح سے اس ٹرے کے اندر ہمیں لگا دیں گے اسی طرح سے ہم ساری ٹرے جو ہیں اپنی ریڈی کر لیں گے یہ والا جو پراسس میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ کرنے سے جو آپ کے چپس ہیں وہ جب آپ زیپ لک بیگ میں ڈالیں گے تو واپس میں چپکیں گے نہیں اور نہ ہی ٹوٹیں گے تو اس کے بعد یہاں پہ دیکھئے یہ ٹرے میں نے اس طرح سے فریزر میں سیٹ کر دی ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے چپس ہماری ہارڈ ہو جائے فریز ہو جائے دو گھنٹے لگیں چار گھنٹے لگیں اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ دیکھئے ویورز تقریباً تین گھنٹوں کے بعد میں آپ کو دکھا رہی ہوں چپس ہماری کتنی اچھی سے ہارڈ ہوگی ہے یہ فریز ہو چکی ہے یہ پراسس کریں گے تو آپ کی چپس بہت ہی مزے کی بننے والی ہے کرسپی فرائی ہوگی اس کا بھی طریقہ آپ کو ابھی بتاتی ہوں کس طرح سے فریزر میں رکھ دیں گے اس طرح سے چپس بنا کے آپ کافی ٹائم تک کے لیے فریز کر سکتے ہیں آلووں کو اور کافی ٹائم تک کے لیے آپ بے فکر ہو کر ان چپس کو فرائی کریں گے تو کوئی کام نہیں آپ کو کرنا پڑے گا ایک دن کا کام ہے اور پورے مہینے کا آپ کو آرام ملنے والا ہے تو یہاں پہ دیکھئے سب ہی میں نے زیپ لاؤگ بیگ اپنے ریڈی کر لیے اب میں نے فریزر میں رکھ دوں گی اور اگلے پروسس میں آپ کو اس کے فرائی کرنے کا طریقہ بھی بتاتی ہوں یہاں پہ دیکھئے میں نے آئل پہلے سے رکھ دیا تھا گرم ہونے کے لیے جب آپ کا آئل بہت ہی اچھی طرح سے گرم ہو جائے تب ہی آپ نے یہ جو چپس کا پیکٹ ہے وہ نکالنا ہے اس سے باہر بلکل نہیں رکھنا ڈریکٹ ہم اس طرح سے آئل میں ڈال دیں گے اس طرح سے پانچ منٹ تک آپ نے اس کو بلکل ہاتھ نہیں لگانا چپس کو الٹنا پلٹنا نہیں ہے پانچ منٹ کے بعد ہم اس کی سائیڈ کو بھی چینج کریں گے اور الٹے پلٹے ہوئے بہت ہی پیارا سا کلر آنے تک ہم اسے فرائی کر لیں گے تو یہاں پہ دیکھئے ویورز بہت ہی اچھے سے ہمارے جو آلو کے چپس ہیں وہ فرائی ہو چکے ہیں انہیں نکال لیتے ہیں یہ نمکین ہے کیونکہ ہم نے نمک ڈال کے ان کو بوائل کیا تھا آپ چاہیں تو انہیں اس طرح سے بھی سرب کر سکتے ہیں اس طرح سے بھی یہ بہت ہی مزے کے لگیں گے اور اگر آپ کے بچے پسند کرتے ہوں یا پھر آپ خود پسند کرتے ہوں تو اس طرح سے چاٹ مسالہ اس کے اوپر ڈالیے بہت ہی مزے کے بہت ہی کرسپی چپس یہ بنے ہیں تو یہاں میں اسے کیچپ کے ساتھ سرب کر رہی ہوں یہ کیچپ میری ہوم میڈ ہے اس کی ریسپی آپ میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے کس طرح سے بنائی ہے تو رمضان سے پہلے آپ کیچپ بنا کر رکھ لیجئے اور ساتھ میں یہ آلو کے چپس بنا کر رکھ لیجئے آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا بہت ہی ٹائم کی آپ کی بچت ہونے والی ہے تو اس ریسپی سے پورا فائدہ اٹھائیے اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں رکھئے گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ